کیا پاکستان ڈیفولٹ ہونے جا رہے؟ خدا نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے ملک پر ہم لوگوں پر اور پوری دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اسلام علیکم دوستوں اسیس صفی اللہ وسی اللہ ویڈیو دوستوں آج کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بے شمار لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان شاید ڈیفولٹ ہونے جا رہے ہیں لیکن پہلے تو میں پوری امید کے ساتھ اور پوری دعا کے ساتھ یہ آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان ڈیفولٹ نہیں ہوگا لیکن ڈیفولٹ کا جو رسک ہے وہ اس وقت بہت ہائی ہے تو ہر انسان کو جو پاکستان میں رہتا ہے یا پاکستان سے باہر رہتا ہے اور پاکستانی ہے اس کو کچھ بیسک چیزوں کا پتا ہونا ضروری ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ وہ اس بیسک نولیج کو ضرور شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھے اور دوسروں تک لازمی پہنچائیں اور خاص طور پر سٹوڈنٹس ان پوائنٹس کو ضرور سمجھیں دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے آسان اگزیمپل یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی کسی بینک سے پیسہ لے اور وہ پیسہ واپس نہ کرے تو کیا ہوگا وہ کمپنی بینکرپٹ ہو جائے گی اور پھر وہ بینک اس کمپنی کے اگینس میں کوٹ میں جائے گا اور اس کے بعد اس کمپنی کے جو ایسٹ ہیں وہ بیج دی جائیں گے یا لیکوڈیٹ کر دی جائیں گے اور بینک کو اس کا پیسہ دیے جائے گا لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک کسی سے پیسہ لیتا ہے اور وہ پیسہ واپس نہیں کرتا تو پھر وہ ڈیفولٹ ہو جاتا ہے اور اس صورت میں کوئی ایسا انٹرنیشنل کوٹ نہیں ہے جہاں پر جا کے پیسہ دینے والا کیس کر سکے اور اس ملک کے اوپر قبضہ کر لے یا ملک کے ایسٹ بیچ کے اپنے پیسے لے لے کچھ نہ کچھ پیسہ اس کو واپس مل جاتا ہے لیکن اس صورت میں وہ ویسا کام نہیں کر سکتا جیسا کہ ایک کمپنی کے اگینس میں ہوا اچھا پھر ایسا ہے تو پھر اس کو پیسہ کیوں دیتے ہیں اس کو پیسہ اس لیے دی جاتا ہے کیونکہ ہر ملک کی ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے اور اس ریپیٹیشن کی بنیاد کے اوپر اس کو قرضہ دیا جاتا ہے اب مثال کے طور پر امریکہ کی بات کریں وہ آج تک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو لوگ اس کو اچھی ٹمز کے اوپر پیسہ دیتے ہیں اگر بات کریں مثال کے طور پر ارجنٹینہ کی وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر اتنی اچھی ٹمز کے اوپر لوگ اس کو پیسہ نہیں دیتے ہیں نہ فیوچر میں نہ بھی کیونکہ وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اچھا آپ دیکھیں اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی ڈیفالٹ ہو گیا ملک ہوتا ہے کیا ہے جب آپ کی cost of borrowing بہت ہائی ہو جاتی ہے یعنی کہ جو banks ہیں وہ بھی اگر پیسہ لینا چاہتے ہیں state banks سے یا پھر اور بھی یعنی کہ ملک بھی اگر پیسہ لینا چاہتا ہے کہیں اور سے تو اس کی جو cost of borrowing ہے یعنی کہ interest rate بہت ہائی ہو جاتا ہے اور وہی جو ہے پلٹ کے پھر consumer کے اوپر آتا ہے یعنی کہ جب آپ کو کسی چیز کے لیے financing چاہیے ہوگی تو بہت ہائی جو ہے اس کے interest rate کے اوپر وہ ملتی ہے اس کے علاوہ آپ نے سناو گا recently ابھی جو IMF نے کہا ہے کہ 2% اور بڑا ہے policy rate ابھی کیا ہوگا کہ بینکوں میں جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں ان کو اگر 11-12% ملنا تو 14-15% ملنا شروع ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے جو میں آپ کو next point میں سمجھاؤں گا تو interest rate جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتے ہیں دوسرا point ہے exchange rate کا دیکھیں وہ تو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے exchange rate بہت زیادہ بدل جاتا ہے ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ default کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارے پیسے کی value ہے بہت خراب ہوتی جا رہی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ foreign currency میں پیسے رکھنا شروع کریں تو اس صورت میں آپ کی currency کی value اور گر جاتی ہے اچھا پھر لوگ جو دوسرے ملکوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ اب جو انہیں note شاپنا شروع کر دیں گے تو اس کی وجہ سے hyper inflation ہو جاتی ہے جب hyper inflation ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو currency کی value ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے اور جو بھار سے لوگ remittance بھیج رہے ہیں وہ بھی بھیجابن کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ rate بہت گرتا چلے جا رہا ہے تو ابھی ہم stop کر دیتے ہیں تو remittance بھی کم ہو جاتی ہے ہمارے ملک پر اس کا بھی بہت فرق پڑتا ہے تو exchange rate جو ہے وہ بلکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی trade embargo ہوتا ہے کہ جب کوئی country default کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ trade کے حوالے سے سختیاں ہو جاتی ہیں یعنی کہ اس کے اوپر پاوندیا لگائی جاتی ہیں اب ہمارا ملک ہے جیسے ہم تو oil import کرتے ہیں اور energy بھی اب import کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں سوچیں اگر oil اور energy کے اوپر ہی سختی ہو جائے گی تو کیسے ملک چلے گا آپ کے ملک میں oil نہیں ہوگا تو کیسے ملک چلے گا کیسے ابھی import کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر تو پاوندی لگ گئی ہے لیکن جب oil اور اس طرح کی بڑی بڑی چیزوں کے اوپر بھی لگ جائے گی تو پھر ملک کا کتنا برا حال ہو جائے گا اس کے علاوہ بات کریں stock market کی آپ کو پتہ ہے کسی بھی ملک کی جو ترقی ہوتی ہے اس کی ریڑے کی ہڈی ہوتی ہے بلکل یہ stock market وہ بلکل crash ہو جائے گی اور اگر stock market crash ہو گئی تو سوچیں اس کا کتنا برا اثر پڑے گا ملک کے اوپر تو یہ تو کچھ basic point ہے جو آپ سب کو پتہ ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ اپنا کوئی فیصلہ کرنا جائیں گے آگے کا کوئی decision لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ان points کا پتہ ہونا چاہیے کچھ میں articles پڑھا تھا اس میں سے بھی آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں اس میں ایک بڑی اچھا میں نے ایک point دیکھا وہ لکھا ہوا تھا unemployment کا لازمی سی بات ہے دیکھیں نا جب government کے بعد پیسہ نہیں ہے تو وہ لوگوں کو salaries نہیں دے سکتی جب salaries نہیں دے سکتی تو unemployment بڑھے گی لوگ نوکرییں چھوڑیں گے بولیں گے بھائی نوکری کیوں کرے جب پیسے ہی نہیں ملے اس کے علاوہ آپ کے ملک کے حضات اور خراب ہو جائیں گے چوری چکاری بڑھ جاتی ہے اور چھینہ جپٹی تو کتنی بڑھ گئی یہ اور بڑھ جائے گی تو یہ سارے معاملے ہیں جو default اگر کر جائے اللہ نہ کرے ملک تو یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں اچھا اب ان چیزوں کا جو impact ہے ہمارے ملک میں زیادہ کیوں پڑھتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری economy different ہے بھار کی ملکوں کی economy کی لحاظ سے اس لیے ان چیزوں کا ہمارے ملک پر اور زیادہ اثر پڑے گا اب دیکھیں پیسے رکھتے ہیں یعنی کہ آپ ڈیپوزیٹر ہیں جب آپ اس میں پیسہ رکھیں گے تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ سیف ہے لیکن جب ملک default کرتا ہے اور بینکوں کے بات پیسہ نہیں رہتا تو آپ جلدی ہلی اپنا پیسہ بینکوں سے بھار نکالتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بینک ہمارا پیسہ ضبط نہ کر لے کیونکہ ملک default ہو گیا تو بینکس جو وہ پیسہ بھی ضبط کر لیتے ہیں تو جو ڈیپوزیٹر ہیں وہ اپنے پیسے بینکوں سے نکال لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایکنومی پر فرق پڑتا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو پتا ہونا لازمی ہیں تو دیکھیں دعا تو میں بھی کرتا ہوں اور آپ سب بھی دعا کریں کہ ملک default نہ کرے کیونکہ ہمارے معاملہ مطلب میں ان چیزوں پر بولتا نہیں ہوں لیکن جو بڑی پارٹیز ہیں چاہے وہ سیاستدان ہو یا فوج ہو جب تک وہ جو ہے اپنی کرپشن کو نہیں روکیں گے اس وقت تک جو ہے یہ سارے معاملات کا صحیح ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ ادھار پر ادھار لیتے چلے جائیں گے اور وہ ادھار کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ لگنے کی وجہ ہے کچھ لوگوں کی پاکٹس میں چلتا جائے گا اور جب ان لوگوں کی تو آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان جیسے شیطانوں کے شر سے بچائے اور جو ہے ہمارے ملک کو خوشحال اور عباد رکھے آمین